نمسکر نیوز نیشن ایک گھنٹے بعد اب سے ٹھیک گھنٹے بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور کئی دگج ہیں جن کی قسمت داو پر ہے تیجسوی تیج پرطاپ سمیت چار منتری ہیں بیہار سرکار کے جن کے لیے آج جنتہ ووٹ ڈالے گی دوسرے چند میں چودہ سو ترسٹ امیدوار ہیں جو چناؤنی میدان میں ہیں وہی دو کروڑ چھہاسی لاکھ گیارہ آزار اکسو چو سٹھ مددہ تھا آج ان کی قسمت لکھنے والے ہیں نیوز نیشن پر بیہار چناؤں کا سب سے تیز کبرج ہم آپ کو دکھائیں گے ہمارے پٹنا سٹوڈیو بھی آپ کو لے کر چلیں گے وہاں سے بھی ایک بڑی کبرج آپ کو دیکھنے کو ملے گی دس نومبر کو سب سے تیز نتیجے نیوز نیشن پر دیکھیں گے لیکن یہ پہلے سیدھی تصویر دیکھ لیجئے کس طریقے سے آخری چناؤں کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہے کس طریقے سے ہم جو نمبر فلیش کر رہے ہیں وہ بھی بہت مہتپون ہے اگر آپ ووٹنگ پرکلیہ میں اس بار اس دوسرے چنگ کے حصہ لینے والے ہیں اور ان ان جگہوں پر آپ کو مددان کرنا اور وہاں کوئی دکھت آتی ہے آپ سیدھے نیوز نیشن کے کنٹرول روم میں فون کیجئے اور ہم آپ کی سمسیہ کو سب کے سامنے رکھیں گے تو چلیے ایک بار آپ کو پٹنا سٹوڈیو کی بھی تصویر دکھا دیتے ہیں میرے سیوگی ویدیاناجہ وہاں سے چھوڑے ہوئے ہیں اور سشاند مکھر جی بھی وہاں سے بنے ہوئے ہیں ان کی بھی ایک بار آپ کو تصویر دکھا دیتے ہیں آج سب سے بڑی کوریج نیوز نیشن آپ کو دکھانے والا ہے اور اس کوریج میں ایک ایک پل آپ کا نیوز نیشن پر بنا رہنا بہت ضروری ہے ویسے بیہار ویدان سوا چناؤ کے دوسرے چرن کے لیے بس تھوڑا سا انتظار ہے اس کے بعد ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس چرن میں راجی کی چورانوے ویدان سوا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جانے ہیں اور اس میں دو کروڑ 86 لاکھ سے زیادہ مند آتا ہے جو ازبار کئی دگجوں کی قسمت قید کرنے والے تو چلی ایک بار رکھ کر لیتے ہیں میرے سیوگی سشانت مکھر جی پٹنا جڑے ہوئے ہیں اور گپال گن سے دیپک میرے سیوگی جنگلے ہوئے ہیں سشانت آج کئی دگج ہیں جو میدان میں ہیں لیکن آج سیدھے سیدھے جو بڑا چناؤ پرچار دیکھا ہم نے دوسرے فیس کے لیے ساری پارٹیوں نے طاقت جھوگ دیے ڈبل انجن ورسز ڈبل یو راج کی لڑائی ہے سیدھے سیدھے دیکھیں ڈبل انجن ورسز ڈبل ایو راج کی لڑائی ہے ساتھ ہی ساتھ پندرہ سال اور اس پندرہ سال یعنی کی تیس سالوں کی یہ جو بات سامنے آئی ہے اس کو لے کر لڑائی ہے اور بیہار کی جو جناؤی جنگ ہے وہ آنے والے دنوں میں بھی راجنیتی کی دشا اور دشا تیہ کرے گی ہم اس وقت پٹنا کے این کالیج میں کھڑے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تیاری پوری ہو چکی ہے بس انتجار ہے مدتاؤں کا کہ وہ آئیں اور اپنے مدتاؤں کا پریوک کرے حالانکہ صوبہ کے ساتھ بجے کا سمیں ہے جب مدتاؤں کا پریوک کرنے کے لیے یہاں پر ووٹنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد سام کے چھ بجے تک مددان ہوگا بات کی جائے بیہار کے اس مہا چناؤں کی تو اس مہا چناؤں کے دور پر دیکھیں تو بیہار میں اس سمیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اپنے اسثیتوں کو بچانے کے لیے سب سے بڑا یہاں پر داؤں کھلا ہے بھرتی انتہ پارٹی نے کہ پوئی طاقت جھوک دی ہے کہ کس طریقے سے نتیش کمار نے ان پندرہ سالوں کو دیکھا اور خاص طور پر یہ جو پانچ سال بھی تہیں کس طریقے سے بیہار کو آگے لے کر گئے لگاتار یہ بات کرتے آئے ہیں اور وہی دوسری طرف تیجشوی آدب لگاتار اس بات کو درشاتے آئے ہیں کہ کس طریقے سے نتیش کمار فیل ہوئے ہیں اور لگاتار ان کی سبھاؤں میں سیدھا سیدھا انہوں نے نشانہ سادھا ہے اور ایسے میں اب بیہار کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ آخر کس طریقے سے وہ اپنے مطادکار کا پریوک کرتے وہ صحیح نیتہ چنتے ہیں تاکہ جو دس تاریخ کو نتیجے آئیں گے اس میں یہ صاف ہو جائے گا کہ جو پارٹی اپنے اپنے دعوے رکھ رہے تھے اس میں آخر دم کتنا ہے بات کی جائے پٹنا کی جو بیہار کی رازدھانی ہے بیہار کا دل ہے اور یہاں پر بھارتی انتہ پارٹی کا ورچس ہو رہا ہے اور اپنے قلعے کو بچانے کی سف سے بڑی چونوں تھی بھارتی انتہ پارٹی اور خاص طور پر نتیش کمار کے اوپر ہوگی کیونکہ اگر پٹنا کا قلعہ ڈھاہا تو کہیں نہ کہیں سے یہ کہا جاتا ہے پٹنا صاحب جس کی بیہار میں سرکار اس کی بنے رہی ہے سوشاند ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ راگوپور سے رجنیج بھی جڑ گئے ہیں اور ساتھی دیپک بھی جڑے ہوئے ہیں پہلے رجنیج آپ کے پاس آ جاتا ہوں راگوپور وہ سیٹ ہے جہاں سے تیجسوی میدان میں تال ٹھوک رہے ہیں انہوں نے پچھلی بار جو بی جے پی کینڈیڈیٹ تھے ستیش انہیں ہرا دیا تھا لیکن اس بار ان کا فوکس پورے بیہار پر آئے سب سے زیادہ ریلیاں کیے تیجسوی نے بھاگتے دکھائی دیا ہیں ہر ویجول میں بھاگتے دکھائی دیا ہیں راگوپور میں زمین پکی ہے نا جو سیٹ ہے یہ پرمپرہ گئت سیٹ ہے ہاں سے دو بار لالو یادو ویدھائی کر رہے ہیں رابری دیوی 2005 میں فروری اور نویمبر میں ہاں سے ویدھائی کر رہی ہیں تجسوی یادو 2015 میں ویدھائی کر رہے ہیں 2010 کا چناؤ رابری دیوی ہار گئے تھی لیکن چلی ناوید اس کے پہلے میں آپ کو ایک بار تصویر بھی دکھا جاتا ہوں بھوت کے اندر کی تصویر کی کس طریقے سے آخری وقت یہ تیاری چل رہی ہے اور کیا تیاریاں ہیں یہاں دیکھیں سانیٹائزر رکھا ہوا ہے یہ تصویریں اس لیے جیادہ روچک لگتی ہیں ناوید کیونکہ اب تصویریں بدل گئی ہیں وقت بدلہ ہے کرونا کال میں برا چناؤ ہو رہا ہے آپ دیکھیں جتنے مدان پیدا دکھا رہی ہیں جتنے یہاں پر پریزائیڈنگ آف سر ہیں سبھی نے ماسک پہن رکھا ہے سبھی نے گلفز لگا رکھا ہے یہاں پر جو لوگ ووٹ کاسٹ کرنے آئیں گے ان کے لیے گلفز کی ویبستہ ہے تو تمام ایسی ویبستہیں کی گئی ہیں اس کرونا کال میں فیش شیلڈ یہاں پر رکھا ہوا ہے جو عمومن ہم لوگ کبھی بھی پولنگ بوت پر نہیں دیکھا ہم لوگوں نے آج دیکھ اتنے سال کے کبریز میں لیکن اب اس کرونا کال میں دیکھیں کیا ویبستہ ہے اور یہ جہاں پر اس پر موک پولنگ چل رہی ہے آپ کو ناوید اس کی تصویر دکھا رہے بوت کے اندر موک پولنگ چل رہی ہے سبھی پیٹھاسین پہ دکھا رہی مدان پہ دکھا رہی جتنے لوگ ہیں آپ پر سبھی لوگ لگے ویہاں آخری وقت کا چیک چل رہا ہے ویوی پیٹھو جو بیلوڈ باکس ہے کنٹرل یونٹ ہے سبھی کو چیک کیا جا رہا ہے سبھی ادھکاری آخری وقتی تجاری میں ناوید اور یہ وہ تصویر ہے جو لوگ تندر کے مہاپرب کو سفل بناتا ہے کیونکہ یہ جو تمام لوگ لگے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ آئیں ووڈکاس کرنے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہو خاص کر کے راویج اس کرونا کال میں تو بلکل یہ کوشش ہے کہ جو لوگ آئیں بلکل سیف لی آئے انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو ان کو کرونا کا سنکرمن نہ ہو اور اس کے لئے تمام بیوستہیں کی گئی ہیں سنیٹائزر سے لے کر ہینڈ گلوپ سے لے کر فیس ماس کی بیوستہ آپ کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے اور اس کے لئے پوری بیوستہ اس وقت کی جا چکی ہے جی چلیے گوپال کندھ کر لیتے ہیں میرے سیعیو کی دیپک بھی وہاں سے بنے ہوئے ہیں دیپک اگر دیکھیں ابھی کی سیچویشن تو پہلی بار ایسا لگ رہا ہے جیسے بیہار میں چناؤ جاتی سمکرن اور جو دوسرے گھنیت ہوتے ہیں ان سے اتر لڑا جا رہا ہے پارٹیاں بھی اپنے جتنے بھی ریلیاں ہو رہی ہیں اس میں وکاس راشترواد اور ان تمام مددوں کا ذکر کر رہے ہیں گراؤن پر بھی وہی دکھ رہا ہے یا واقعی جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو وہی جاتی سمکرن دماغ میں ہوگا مدد آتا ہوں دیکھیں ناوید اس بار پرسیدھیاں بدلی ہیں پچھلے چناؤں تک جو اگڑی پچھلی کی اور ہندو مسلم کے جو باتیں ہوتی تھیں چناؤں میں اس بار بہت کم دیکھنے کیلئی ہیں اس بار پڑھائی دوائی سچائی اور کمائی پر فوکس کیا گیا ہے یہ چار مددیں ہیں جس کو لے کر کے سب ہی پارٹیاں اس بار چناؤں لڑ رہی ہیں چاہیں تیجیسوی کی ریلیاں رہی ہوئے یہاں پہ یا پھر موڈی جی کی ریلی ہو اس پورے علاقے میں تو انہی مددوں پر فوکس کیا گیا ہے اور یہ اگر گوپالگن سٹیٹ کی بات کریں تو چھے بیدان سباؤں میں سے اس میں دو پہ بی جی پی کا اور دو پہ جی ڈیو کا خبجہ ایک پہ کانگریس ہے اور ایک پہ آر جی ڈی کا ہے یعنی کی پوری طرح سے اگر کہیں تو جو بی جی پی اور جی ڈیو کا گٹ بندن ہے اس کو اپنی پرتشتہ یہاں پہ بچانی ہے اور چار سیٹوں میں سے اگر ایک بھی سیٹ اس کا لاز ہوتا تو اس کے لیے کافی دکھتیں ہوگی ایسے میں اس بار فوکس کیا گیا ہے نوجوانوں کے روزگار کو لے کر کے کیونکہ یہ جو پورا علاقہ ہے یو پی وارڈر سے سٹا ہوئی علاقہ ہے پڑھائی کہ یہاں پہ کافی دکھتے ہیں بچوں کو یہاں سے دوسرے جگہوں پہ جانا پڑتا ہے اگر بیمار کوئی ہوتا ہے تو سب سے جو ہائر سنٹار ہے وہ گورکپور ہے یو پی میں تو نشتی طرح سے اس بار مدے بدلے ہیں چینی ملوں کا مدہ ہے تین چینی ملے تھے یہاں پہ اس میں سے دو چینی ملے بند ہو چکی ہیں تو جنتہ بھی اس بار جاگروک دیکھی جاری ہے اور لوگ بھی اس بار مدوں کو ہی لے کر کے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں کہ ہمیں اب روزگار چاہیے ہم بہت ہو گیا بیہار میں راجنیت تمام جو اگڑی پیشڑی کی بات ہوتی تھی جاتی باتیں ہوتی تھی اب ہم کو وہ نہیں چاہیے آج کی جو پیڑی ہے روزگار مانگتی ہے جو بھی سرکار ہیں اور یہی کارن ہے کہ دس لاکھ اور نسلہ کے روزگار کی بات یہاں پہ کی گئی ہے تو نشید روپ سے مددے اس بار بدلے ہیں اور اگر بدلے مددوں پر چناؤ ہو تو نشید روپ سے ایک سب سنکیت ہے کیونکہ راجنیت میں اگر واقعی جو جمینی مددوں اس پر اگر بات ہو اس پر اگر کام ہو تو لوگوں کے لیے کافی ہتھکاری ہوتا ہے لیکن بیہار میں پیشلو چناؤ تک جو استطیح دیکھنے کمیلی تھی ناویت وہ خاص طور پر جاتی سمیقرار ہمیسہ حاوی رہے ہیں اس بار اگر اس تطیاں بدلتی ہیں تو نشید روپ سے بیہار کے لوگوں کے لیے اور جہاں پہ ہم ہیں گوپال گنج بہاں کے لوگوں کے لیے کافی سکھت ہوگا یہ چلیے ایک بڑی خبر آ رہی ہے سیدھا اس کا رکھ کر لیتے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا دے اس وقت تیجسوی آدم نے جیت کا دعویٰ کیا ہے دیکھیں پہلا چرن بہت ہی اچھا گیا ہے دوسرا چرن جو آج شروعات ہونے والی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اور بھی بہترین ہوگا اور بھی لوگ جو ہے ہمارے پاکش میں مددان کریں گے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اس بدلاؤ کے سنامی میں جہاں اجنڈا پڑھائی دوائی کمائی سچائی مہنگائی ان سارے اجنڈوں پر بیہار کی جنتہ جو ہے ووٹ دینے کا کام کرے گی اور ہماری سرکار بننا کیونکہ موجودہ لوگ جو بیہار کی لوگ ہیں دبل انجن گورنمنٹ سے خاص طور پر نتیش کمار جی سے لوگ گسے میں نہیں بلکہ نفرت کرنے لگے ہیں لگنے کے لئے آپ کیا کریں گے تو مکھے منتری کے پاس کوئی روڈ مائپ ہے نہیں اور جس اہنکار کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں جنتہ کے بیچ جانے میں تو جنتہ ان کو بدلتے ہوئے سمیہ نہیں لے گی لیکن ان لوگ کا ماننا ہے جیڈیو اور مکھے منتری کو بھی ماننا ہے کہ موڈی جی جو آ رہا ہے وہ جو گھر ٹرن آٹ کر رہے اور موڈی جی کے آنے کے بعد تو کیا موڈی جی کا جو ریلیاں ہیں یا موڈی جی تو بیہار کے لئے مانگ رہے ہیں نتیش کمار کے لئے مانگ رہے ہیں کیا وہ بھی پبلک نہیں سنے گی بیہار کی جنتہ آج کی تاریخ میں اتنی اکر مند ہے بیہار کی جنتہ سمجھ رہی ہے کہ بھئیہ انتو گتوہ اگر پردھان منتری آدنیا نریندر موڈی جی بھی آ رہے ہیں تو ان کی وکاس والا کوئی ویکتی ان کی وکاس کی سوچ والا کوئی ویکتی اگر مکھے منتری بن رہا ہوتا پندرہ سال میں بیہار کو بدنام کے ساتھ ساتھ بدحال کر دیا تو اگلے پانس سال میں یہ بیہار کو کون سے بدحالی کی کگار پر لاکر کھڑا کریں گے اس بات کا اندازہ بیہاری اچھی طریقے سے کر سکتا ہے تو بدلاہوں کی بیار بہ رہی ہے اور یہی کہنا ہے دونوں نتاؤ کا تجسوی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بار پرگریسیو سوچ والی پارٹی آئے گی یعنی کہ آر جیڈی آئے گی وہیں پی ایم موڈی ہر ریلی میں جنگل راج کی یاد دلا ہے چلیے پٹنا سٹوڈیو کا رو کرتے ہیں ویدیا میرے سہیو کی میرے ساتھ جڑ گئے نوید بلکل دیکھئے پٹنا سے ہم آج بیہار چنام کے دوسرے چرن کی ایک ایک تصویر ایک ایک اپ ڈیٹ دکھانے والے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ بیہار ویدھان سبھا ہے اور بیہار ویدھان سبھا میں اس بار کس کا قبضہ ہوگا کون بیہار ویدھان سبھا میں سب سے آگے بیٹھے گا اس گدی پر کون قابض ہوگا اس کے لیے آج بیہار میں دوسرے چرن کے لیے مددان ہونا ہے یہ دوسرا چرن بہت مہتپون ہے کیونکہ سب سے زیادہ سیٹوں پر آج ہی مددان ہو رہا ہے دوسرے چرن میں ہی سب سے زیادہ سیٹوں 94 سیٹوں پر مددان ہونے جا رہا ہے یعنی کی یہ جو دوسرا چرن ہے یہ کافی نرنائک ہوگا بیہار ویدھان سبھا چنان 2020 کے لیے لیکن دیکھئے اس بار ویدھان سبھا چنان میں جس طریقے سے ایک دوسرے پر بار پلٹ بار ہوا ہے اس سے اتر اس سے الگ یہاں کی جنتہ کا جو بیان سامنے آیا ہے جنتہ نے جو کہا ہے وہ ایک الگ سوچ دکھائی دی ہے بیہار میں وہ ایک الگ نظریہ دکھائی دیا ہے بیہار میں یعنی کی بیہار اب کچھ نیا کرنے والا ہے کیا یہ ایک بڑا سوال ہے کیونکہ یہاں کے یوباؤں نے کئی بار جب ہم نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے وکاس اور روزگار کا مدہ اٹھایا لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر جو نتیش کمار کا ووٹر ہے جو کہا جاتا ہے کہ سائلنٹ ووٹر ہوتا ہے وہ کہاں ووٹ کرے گا کیا بی جے پی کا ووٹ نتیش کمار کو ٹرانسور ہوگا جی ڈیو کو ٹرانسور ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آر جی ڈی کی ریلیوں میں جو بھیڑ دکھائی دے رہی ہے جو لوگ آر جی ڈی کی ریلی میں دکھائی دیتے ہیں کیا وہ سبھی ووٹ میں تبدیل ہو پائیں گے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آر جی ڈی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھر کر آ سکتی ہے اور آر جی ڈی کے سب سے تیز زرار نتا مانے جانے والے اور کہے جانے والے تیجسوی یادب جو اس وقت مکہ منتری کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ آگے نکل سکتے ہیں لیکن نتیش اور بی جے پی کی رنیتی کیا تیجری کو آگے نکلنے دے گی یہ ایک بڑا سوال ہے میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے سات بجے سے ووٹنگ شروع ہو رہی ہے آپ نکل جائیے تیار ہو جائیے اور پہنچ جائیے پولنگ ووٹ پر اور وہاں ووٹنگ کرنے کے لیے تیار رہیے کیونکہ سب سے پہلا بوٹر جو ہوگا اس کو ہم سیدھے دکھائیں گے نیوز نیشن پر لیکن تمام ہمارے سائیوگی اور دیپک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں رجنیش کا رجنیش ہم نے دیکھا कی پہلے چرن میں وار پلٹ وار ہوئے تیجسوی یاداب چراغ پاسوان اور نتیش کمار سبھی نے ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کیا لیکن دوسرے چرن کی اگر بات کریں تو بات پاکستان کی ہوئی بات اور انزیب کی ہوئی اور بات نہ جانے کیا کیا ہو گئی لیکن کیا ایسا لگ رہا ہے کہ دوسرے چرن میں جو مدداتا مددان کرنے جا رہے ہیں وہ یہ سوچ کر مددان کریں گے کہ وکاس مددہ ہے وہ یہ سوچیں گے کہ روزگار مددہ ہے وہ یہ سوچیں گے کہ اب کی بار بحار کو ایک نئی دشاہ دینی ہے دیکھیں ویدیا ایک بات تو تیہ ہے کہ بحار میں اب جو مددان ہو رہا ہے اس تھانی مددو پر مددان ہو رہا ہے وکاس کے مددے پر مددان ہو رہا ہے پلائن پر مددان ہو رہا ہے روزگار پر مددان ہو رہا ہے ابھی لگاتار دیکھ رہے کہ اس طرح سے بحار کے مدداتا جو ہیں اب ان کا رکھ بدل گیا ہے یوہ مدداتا زیادہ سے زیادہ ہیں اور ان کی سوچ بدل گئی ہے جو جاتی سمی کرن کی بات ہوتی تھی جس طریقے سے ٹکٹ کا بٹوارہ کیا گیا وہ سب صحیح ہے لیکن جس طریقے بحار میں گھوم گھوم کر ہم لوگوں نے جب دیکھا تو یہ دیکھا کہ جاتی ہے گول بندی تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک نئی ویچار دھارہ کی بھی بات آگئی ہے جہاں پر اب یوہ آپ اپنے طریقے سے سوچنے لگے ہیں وہ سوال کرنے لگے ہیں نیتا جیسے پوچھنے لگے ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہوا آگے ہمارے لیے آپ کے پاس کیا روڈ مائپ ہے چہنیتیش کمانوں تیجسوی آدھوں یا چراغ پاسوانوں ویدیا سوال سبھی کے لیے ہے اور یہی کارن ہے کہ اس بار چناؤں میں تھوڑا سا جو ڈیموگرافی ہے اور چناؤں کا جو جو انیلائیسیس ہے وہ اب نئے طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ کیا بحار کے یوہ جو ہیں اب نئی سوچ کے ساتھ بڑھنا چاہتے ہیں اور سب سے زیادہ ووٹر یہی ہیں 20 سال 22 سال کے آس پاس جن کو اب بہت زیادہ پچھلے 15 سال کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے ہیں وہ اپنے طریقے سے آقلن کر رہے ہیں پوری پریستیتی کا اور یہی کارن ہے کہ ان سبھاؤں میں چاہتے جسوی آدھوں کی سبھاؤں ہو چراغ پاسوان کی سبھاؤں یوہ نیتاؤں کے سبھاؤں میں بھیر ویجیٹری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ کیسے یوہ کا رجحان اب اس بات کی اور ہے کہ ان کے لیے کون بات کر رہا ہے اور اس بار بھی چناؤں میں جو مددے تیہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس مددوں پر آج کی یوہ اسے ترجی نہیں دے رہے ہیں چاہے وہ کشمیر کا مددہ ہو پاکستان کا مددہ ہو یا دوسری دوسری جو راستے اور راستے مددے ہیں ان پر ان کا دھیانی ان کا مددہ ہے کہ ہمارے لیے آپ نے کیا کیا ہم باہر جا کے نوکری نہ کریں ویدیا اب اس بات پر جو رہی بیہار کی یوہ کا جی بلکل لیکن مونگیر کا ماملہ سامنے ہے مونگیر میں گولی کانڈ ہوا اور مونگیر کا گولی کانڈ کیا دوسرے چرن کے چنانو کو پرہاوید کرے گا کیونکہ یہ ایک بڑا مددہ بنا درگا ویسرجن کے دوران گولی کانڈ ہوا اور گولی کانڈ کے دوران ایک یوہ کی موت ہو گئی کئی لوگ غیل ہو گئے سوال بیہار پرشاسن پر بیہار پولیس پر اٹھے اور لیپی سنگ جو مونگیر کی ایس پی تھی ان کو ہٹا دیا گیا لیکن یہ مددہ اور یہ بات کہیں نہ کہیں پورے دیش بھر میں پہلی لیکن بیہار میں سب سے زیادہ اس کا اثار ہوا کیونکہ بیہار بیدان سبھا کے چنانو ہو رہے پرشاند ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی موجود ہیں پرشاند میں چاہوں گا اس وقت آپ کہاں موجود ہیں جس بوچ پر آپ موجود ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے کورونا کے بیچ میں جب سب سے بڑا چنانو ہو رہا ہے دوریا کا تو ایسے میں ویوستہ کیا ہے وہاں پر کیا انتظام کیے گا ہے ذرا دکھائیے دیکھیں میں اس وقت پٹنا کے این کالیج میں موجود ہوں اور یہاں پر بیوستہ کی بات کی جائے تو سب کچھ تیار ہے بس انتجار ہے کی مددتاؤں کا کورونا کال میں یہ پہلا چنانو ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے پر خاص دھیان نکھا جا رہا ہے کہ سوشل ڈسٹرنسنگ کے لیے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ یہاں پر پچن بنائے گئے ہیں ہر دیڑ گج کی دوری پر کہ جہاں پر لوگ کھڑے رہیں گے مددان کے لیے اور انتجار کریں گے اور جب ایک وقتی آگے بڑھے گا تب ہی دوسرا وقتی اس کی جگہ لے گا اس کے علاوہ ماسک انیوار ہے سینوٹائزر رکھا گیا ہے یہاں پر گلوز رکھیں گئے ہیں اور جو ابھی آپ یہاں پر کرمچاری دیکھ رہے ہیں وہ کرمچاری بھی ماسک لگائے ہوئے ہیں تو یہ پورا دھیان رکھا جا رہا ہے کہ کورونا سماندھ جو گائیڈ ڈائنز ہے انہیں فالو کیا جائے اور انہیں فالو کرتی ہوئے ہی یہاں پر مددان کروایا جائے بات کی جائے اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں وہ جو پٹنا کا جو یہ علاقہ ہے یہ کمرار بیدان سبا کی سیٹ ہے یہاں پر مددان ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا کب جا رہا ہے جب سے 2008 سے یہاں جب پریشمن بدلہ ہے تب سے بھارتی جنتہ پارٹی کا کب جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے اور خاص طور پر نتیس کمار کے لیے جو پٹنا کی پوری سیٹس ہے ان سیٹس پر اپنے جو کلے کو بچانا ایک بڑی چنوٹی ہے کیونکہ اس بار کا جو چناؤں ہے سب سے بڑی بات بیہار میں یہی کہی جا رہی ہے کہ یوٹھ ووٹر سب سے زیادہ ہیں اور جو یوٹھ ووٹر ہیں وہ دبل انجن کی سرکار کو ترجیح دیتے ہیں یا پھر جو دو یوراج ہیں انہیں ترجیح دیتے ہیں یہ ان کو تیہ کرنا ہے دونوں طرف پارٹیوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں پر ووٹر اب اس بار تیہ کرے گا کہ بیہار کو آخر کیسا بھوش چاہیے بیہار کو روجگار چاہیے بیہار کو بکاس چاہیے اور انہی مددوں کو لے کر کے اس بار ووٹنگ ہو رہی ہے جاتی رسل سمیقرن سے اوپر اٹھ کر میں آپ کو روک رہا ہوں دیکھئے بیہار چناؤ بیہار چناؤ کے بیچ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس کے لئے ہمیں اپنے سائیوگی نوید کے پاس چلنا ہوگا نوید بتائیے کیا ہے بڑی خبر اور بڑی خبر بتاتے آپ کو آسٹریا سے آ رہی ہے اس وقت کی بڑی خبر راجدانی آسٹریا کی وینا جو راجدانی وہاں پر بڑا آتنکی حملہ ہوا ہے جو جانگائی نکل کے آئیے اس کے مطابق آتنکیوں نے وینا کی چھے الگ الگ لوکیشن پر ایک ساتھ حملہ بولا ہے اور یہ سارے جو ٹھکانے تھے یہ یہودی ڈھکانے تھے جنہیں اٹیک کیا گیا ہے اب تک میلی جانگائی کے مطابق آتنکیوں نے ایک یہودی مندر ایک یہودی کمیونٹی سینٹر اور دو ریسٹورنٹ کو نشانہ بنایا اور تابرطور یہاں پر فائرنگ کی ہے ایسانی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آتنکیوں نے کئی لوگوں کو بندک بھی بنا لیا ہے اور اسی بیچ خبر یہ بھی ہے کہ آتنکیوں کے اس حملے میں اب تک ساتھ لوگوں کی جان گئی ہے جبکہ کئی لوگ آئے رہے ہیں تصویریں سامنے آپ کے پین تصویریں دیکھیں آپ کیمرے میں کس طریقے سے کہہ دوئے ہیں آتنکی فائرنگ کر رہے ہیں تابرطور گولیاں چلاتے ہوئے چھے الگ الگ ٹھکانوں پر وینہ میں یہ آتنکبادی گتویدی سامنے آئی ہے اور اس واردات میں آپ سینہ آپریشن کر رہی ہے سینہ کو بلا لیا گیا ہے جگہ جگہ پر سینہ نے موچا بندی کر دی ہے وینہ میں آفرہ تفریح مجھے ہوئی ہے آتنکیوں کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے پولیس اور انٹی ٹیرر یونیٹ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں وینہ کی سرگوں پر سینہ کے جوان آپ ساپ دیکھے جا سکتے ہیں تصویر دیکھیں آپ کس طریقے سے تابر طور گولیش چلاتا ہے یہ آتنکی کیمرے میں کہہ دعا ہے کسی شخص نے اپنے موبائل سے یہ تصویر ریکارڈ کی ہے لیکن یہودی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ایک مندر ہے ایک کمیونٹی سینٹر ہے اور دو ریسٹرنٹ ہے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں بھی بندک بنایا ہوا ہے آسٹیہ کے گریہ منتری نے جانکاری دیا ہے کہ انٹی ٹیرر یونیٹ کوبرا اور ویگا کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے آتنکیوں کے خلاف آپریشن شروع ہو چکا اور جلد ہی یہ آپریشن ختم کر دیا جائے گا ایک آتنکی سیوکو کے سموہ نے جمگر توڑ پھوڑ کی تھی کچھ دنوں پہلے تو وینا سے یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کی تصویریں ہیں اور کس طریقے سے آتنکبادی گتیویدی انجام دی گئی ہے آسٹریا کی راجدانی وینا میں واقعی ڈراتی ہے یہ تصویر دیکھ لیتے آپ پر دنیا میں ایک ماحول بنا ہوا ہے انٹی آتنکباد کو لے کر اسی کو اور زیادہ سجک کرنا ہوگا پردان منطری نائند موڈی بھی بار بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں اور دیکھیں آپ کیسے الگ الگ جگہوں پر یعنی کی پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے آتنکبادی چھے جگہوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہاتھوں میں ہتھیار لے کر ایک ساتھ اٹیک کیا ایک ٹائم پر اور اسی لیے پولیس کے جوان کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی یہاں پر نقصان زیادہ ہوا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو ابھی بندھک بنائے ہوئے ہیں ایک پولیس افسر بھی اس میں گھائل ہوا ہے جوابی فائرنگ میں ایک حملہور کے ڈھیر ہونے کی بھی جانکاری مل رہی ہے تو سارجنکستان اور پبلک ٹرانسپورٹ پر جانے کی ایڈوائزری جاری کردی گئی ہے وہاں پر جانے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے پل پل کی خبر آپ کو اس جانکاری بھی دیں گے ساتھی آپ کو بتائیں گے جتنی بھی بیہار چناؤں سے جڑی بڑی خبریں ہیں وہ بھی ایک چھوٹا سا بریک لینے بریک کے بعد دیکھیں چناؤں سے جڑی پچاس بڑی خبریں